بہت ہیل دی ورم ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اتنا ہیل دی ورم کسی نے دیکھا نہیں ہوگا پہلے کبھی بڑا اگلی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تو اللہ خیر کرے پورا ساں بھی لگ رہا ہے پورا ساں بھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ ابھی اوپر سے تھوڑا سا ہاتھ لگائیں گے تو یہ نظر آ جائے گا یہ دیکھیں دیکھیں یہ اندیرے میں جا چکا ہے کیونکہ یہ فوٹو سینٹریٹک ہوتا ہے فوری طور پہ اندیرے میں چلا جاتا ہے اب ہم اس کے اوپر پرالی ڈال دیں گے اور یہ اپنا کام شروع کر دیا ڈال دیں جی پرالی باری رکھیں ڈال دیں اسلام علیکم دوستو میں محمد عزوان خان تحصیل شکرگاڑ زلہ ناروال سے آج میں موجود ہوں ایک نئی لوکیشن پر نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج کس لوکیشن پر ہم آپ کا آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے پہرے بھائی سے اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر اپنا نام بتا دیں جی محمد عزو میرا نام ہے سر یہ لوکیشن کونسی ہے یہ ننکانہ ڈسٹرک ہے اور شیئر جو ہے نا وہ بار بٹن لگتا ہے بار بٹن شیئر لگتا ہے سر یہاں پہ ہم کس لیے آئے ہوئے ہیں جی یہاں پہ ہم نے ورمی کمپوز کے دو بیڈ لگائے ہیں دادس فٹ کے ماشاءاللہ بیس فٹ ورمی کمپوز کا یونٹ سے اب ہم نے شروع کیا ہے یہاں پہ ورمی کمپوز جی دوستو ماشاءاللہ آزم بھائی جیون گارلک کے بھی فارمر ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کراپ ہے ان کی تو کسی دوست کو اگر جیون گارلک کا سیڈ چاہیے تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے میں ویڈیو میں نمبر دے دیتا ہوں بھائی آزم کا تو اگر کسی نے ان سے کوئی رہنمائی ریڈ ویگلرز کے ورمی کمپوز کے بارے میں یا جیون کے بارے میں یا ڈریکن فروٹ کے بارے میں کوئی رہنمائی لینی ہو تو آپ آزم بھائی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جی آزم بھائی یہ بیٹز آپ نے کتنے فٹ بنوائے ہیں چار فٹ چڑے ہیں اور ایک سے دیرھ فٹ اونچے ہیں تو سر چار فٹ چوڑے اور ایک فٹ لمبے بیٹ میں کتنا کا اچوا ڈلتا ہے یا داس فٹ بیٹ میں آپ نے کتنا کا اچوا یعنی کہ چار فٹ چوڑے ایک فٹ لمبے بیٹ میں ایک ایجی کے اچوا ڈلتا ہے اور سر یہ کتنے دن تک ہارویسٹ کر دیتا ہے کو آپ کو آئیڈیا تو ہوگا نا ساٹھ سے ستر دن بے شک ایسا ہی ہے ساٹھ سے ستر دن میں ہمارے سارے بیٹس جو ہے نا دوستوں مچور ہو جاتے ہیں اور ہمارا ریڈ ویلرز ڈبل سے زیادہ ملٹیپلائی ہوا ملتا ہمیں اور پھر ہم ایک دا یہ دو داس داس فٹ والے بیٹس ہیں تو دو داس داس فٹ والے بیٹس سے ہمیں تقریبا چار سو بیس کلو میکسیمم جو ہے نا ورمی کمپوز ملے گی لیئر وائز پہلی لیئر جو چالیس دن بعد تیار ہو جائے گی پھر دوسری لیئر داس دن کے وقفے سے پچاس دن بعد ساٹھ دن بار اور ستہ دن بعد چار لیئر وائز جب ہم اوپر سے ورمی کمپوز اتار لیں گے تو پھر ہم ریڈ ویگلر جو ہے نا آگے نئے بیٹس پہ شفٹ کریں گے تو ہمارے پھر بیس بیس فٹ کے داس داس فٹ کے ہمارے الحمدللہ جو ہے نا چار بیٹس بان جائیں گے ہمارے اکثر فارمرز نے تو ان بیٹس کو جو ہے نا پانچ گناہ بھی ملٹیپلائی کیا اور چار گناہ بھی ملٹیپلائی کیا تو الحمدللہ بہت اچھا لگایا ہے آزم بھائی سے اور آزم بھائی یہ کیا ہے سر یہ سر درگن فروٹ ہے ماشاءاللہ دوستو یہ بھائی آزم نے درگن فروٹ کی پودے بھی لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ 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 نہیں کہ اگر نئی کمپلائی نکلنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ ساری آزم بھائی لیدہ لیدہ ورائیٹیز ہیں اچھا ورائیٹیز کا مجھے بھی نہیں علم اور بھائی آزم سے بھی بات ہوئی تھی تو بھائی آزم کو بھی علم نہیں ہے کوئی اتنا خاص اوپر لکھا ہوا تھا وہ میرا خیال ہے ابھی یہ لگی ہوئی تھی اوپر برحل چلو جو بھی ہے یہ اپنے شوق کے لیے لگائے ہیں فروٹ آئے گا تو پھر دیکھیں گے ماشاءاللہ تو جی دوستو اب ریڈ ویگلرز بیٹ پر ڈالنا شروع کر دی ہم نے یہ دیکھنے ریڈ ویگلرز کلچر ماشاءاللہ یہ دیکھنے ٹاپ دی پانا ہوں دا بھائی آب ہی گود بھائی جدھر گوبر ٹریٹ ملدہ ادھر چل جاندہ بچہ بھی بڑھا ماشاءاللہ بنے پھیکہ دو منٹ دو منٹ تیکھے گیا گا ہم اُکری بے بڑھا کوھ بڑی ککری دنیاں در بڑیاں تگڑیاں دشمن نہیں دیاں دی بلکل جی ساتہ زار مخلوقوں نے جی اللہ تعالی نے کہا چواہ ساتہ زار نسلدہ پیدا کیتے ہیں جی دوستو ریڈ ویگلرز سارا بیٹس کے اندر جان چکے ہیں کوئی ایک بھی اوپر نظر نہیں آرہا دوست اس کا بغور مشاہدہ کر رہے ہیں یہ زہد بھائی آئے ہیں یہاں سے کیا نام ہے زہد بھائی آپ کی جگہ زہد مبود فرام پنواتا ہے تو ہی تیک کلومیٹر دور یعنی کہ زہد بھائی آئے تھے آج یہاں پہ سیٹ اپ ہمارا لگتا دیکھنے کوئی تیس کلومیٹر دور سے کیونکہ وہ بھی دلچسپی لے رہے ہیں ورمی کمپوس تیار کرنے میں تو چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو شروع کریں اور میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کے قریب ہی آ رہے ہیں اور آپ بھی آ جائیں تو ہم آپ کو اپنا کام چیک کروا دیتے ہیں تو آزم بھائی آپ کا بہت شکریہ جی بہت شکریہ جزاکر بھائی جی دوستہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائی کرنا نہ بھولیں اپنا اور اپنے پیروں کو بہت سا خیار رکھیں اللہ آپ کا میرا حمین آسرو کسان زندہ بات پاکستان پہندہ بات